نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز آمہ جنگ سے کولم پیش ہے سرمایہ اور خیرات کولم نگار ہے کشور ناہی اور آواز ہے نادیا صبح کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ بولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org جب مینگل صاحب کے انتقال کی خبر آئی تو مجھے وہ زمانہ یاد آئے جب واس بکش بزنچو اور مینگل صاحب کی حکومت بنی جسے چند برس کے بعد ختم کر دیا گیا وہ اس زمانے میں جوانوں خوبصورت اور باہر کے پڑھے لکھے رہنما تھے جو اپنے زمانے میں بھٹو صاحب کی کہنے پر سرداری سسٹم کو قطعی ختم کر دیتے حالانکہ خود بھٹو صاحب نے سرداری نظام سندھ میں بھی ختم نہیں کیا مسعود خدر پوش کی ریپورٹ کو قابل توجہ نہ جانا بات مینگل صاحب کی ہو رہی ہے وہ تراچی کے نجی ہسپتال میں انتقال کر دے مجھے یہ پڑھ کر سندھ اور بلوٹستان کیا پورے ملک کے وڈیرے اور سرمایہ دار یاد آ دے جو اپنی ملکیت سے سطح کرتے ہوئے ایک ہسپتال ایک یونیورسٹی یا ایک آڈیٹوریم بنا جاتے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد خاندانی جائداد اور سرمایہ کی تقسیم کے جھگڑے شروع نہ ہوتے ہیں جیسا کہ نواب آف بھاولپور اور فیرپور کے اب تک چل رہے ہیں بلوچ قبیلوں میں بھی یہی وطیرہ ہے ہمارے سامنے ہیں لمس کا دارہ جو یونیورسٹی بھی ہے اور تحقیق کا دارہ بھی میرے سامنے ہے ڈاکٹر عدیب کا ہسپتال اور ان کی غریبوں کے لیے خدمات میرے سامنے اخوت کی مثال ہے جس کے سربراہ ڈاکٹر ساکیب کی خدمات کو سراحتے ہوئے اعزاز دیا گیا میرے سامنے حبیب یونیورسٹی ہے پاسٹ اور داؤد انجنرنگ یونیورسٹی اور عوام کی خدمت خاموشی سے کرنے والا ادارہ جس کے سربراہ شویب سلطان خان اور ان کا ابو الفضل راشد بازوہ کے جن علاقوں کی جانب سرکان نے توجہ ہی نہیں کی وہاں چوبیس سال سے کام ہو رہا ہے اسی طرح حکیم سعید نے تو طب میں کمال کیا تھا مگر ان کی لائک بیٹی سادیہ راشد نے یونیورسٹی کھڑی کر دی یوں تو سعودی عرب نے بھی ہمیں یونیورسٹی دی ہے مگر سلوک وہی قبائل عورتوں کا کیمپس الگ مردوں کا کیمپس الگ یہ تقسیم اتنی شدید ہے کہ لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھ کر چائے بھی نہیں بھی سکتے ہیں یہی حال لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کا جماعتی یونین نے کیا ہوا ہے جبکہ فیصل آباد ہو کے خیر پور لڑکے لڑکیاں اکٹھے صرف تعلیم ہی حاصل نہیں کرتے بلکہ معاشرتی عداب بھی سیکھتے ہیں لڑکے لڑکیاں اور استاد دوستوں کی طرح سیاست سے لے کر عدد تک باقاعدہ ڈائلوگ اور ذہنی آبیاری کرتے ہیں سب لڑکے لڑکیاں ایک ہی کلاس میں ایک ہی پروفیسر کے سامنے بیٹھ کر لیکچر سنتے مجلس اقبال اور ترجمہ کی ورکشاپس میں پرانے اسادزہ کو بلا کر فیض حاصل کرتے تھے یونیورسٹیاں اور ادارے بنانے والوں کی حکومتیں چاہے بدل جائیں مگر عوام انہیں یاد رکھتے ہیں گنگا رام ہسپتال جانکی دیوی ہسپتال گلاب دیوی ہسپتال دیال سنگھ کالج اور لائبریری کراچی میں پارسیوں نے یونیورسٹیاں ہسپتال اور لائبریریوں بنائے کراچی میں ایک زمانے میں خالق دینہ ہال اور لائبریری تاریخی اہمیت کی حامل تھی اب وہاں چمکادریں بھی شاید نظر نہ آئے افغانستان میں بیس برس امریکی راج کرتے رہے اور وہ عیش کیے جو مغلوں اور انگریزوں نے انڈیا میں بھی نہیں کیے ان کے اپنے پرچے اور ادارے بتا رہے ہیں کہ ہمارے امریکی فوجی افغان بہادر قوم کو پیسے کھانے کی بزدلی اور بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست سکھاتے رہے ہیں مگر مجھے تو تیگور کی کہانی کا قابلی والا بار بار یاد آ رہا ہے اس کی شرافت اس کی نجابت انسان دوستی اور غربت میں بھی ان کو سلامت رکھنا یہ کیسے افغان فوجی امریکی چھوڑ کر گئے کہ جنہیں سر بکف رہنا سکھایا ہی نہیں گیا ملک میں کوئی یونیورسٹی ہسپتال فلاحی ادارہ کچھ بھی تو نہیں بنایا بیت نام میں بھی شکست امریکیوں نے کھائی تھی مگر یہاں انہوں نے شکست نہیں کھائی بہت افغان فوج کو بے وقود بنا کر گئی ہیں ابھی افغان اور چین کی مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں مگر ذہنی طور پر نہیں معلوم کہ سنی ہیں کہ اہل حدیث شیعہ ہیں کہ سعودی اسلام کے پیروکار مگر اب تو سعودیوں نے بھی خانہ کعبہ کے تحفظ کے لیے خواتین فوجی اہلکار تائیونات کر دی ہیں ائرپورٹ پر بھی خواتین کام کر رہی ہیں دنیا بھر کے سارے اسلامی ممالک کسی نہ کسی مسلک پر قائم ہیں مگر سب خواتین کو مسامی درجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان جس کے بطن سے پیدا ہیں اس کو لائک تازیم نہیں سمجھ رہے اگر اسی طالبانیت پر قائم رہے روس اور چین سے امداد لے کر عورت کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو دنیا کہ بیشتر ممالک ان کو تسلیم نہیں کریں گے ابھی تو انہیں فرقہ پرستی کی زنجیریں توڑنی ہیں غربت دن سے ختم ہوتی ہے الازہر ملیشیا اور مراکش کے علماؤں سے روشن خیالی سیکھنی پڑے گی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی